بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج ہماری یہ دوسری ویڈیو ہے جو کہ ہم ڈاکٹرز پر کراس اگزیمنیشن کے لیے بنا رہے ہیں آج اس میں جو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے طبی گواہ پر یعنی ڈاکٹر وٹنس پر جرہ میں تین اہم مشکلات جو درپیش ہوتی ہیں ان کی بات کریں گے عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ طبی ماہر مقدمہ میں انتہائی جانبدار نکتہ نظر اختیار کرتے ہیں وہ اس فریق کے حق میں جانبداری کا مزارہ کرتے ہیں جس کی طرف سے وہ پیش ہوئے ہوتے ہیں لارڈ کیمبل نے کہا ہے کہ جنہیں سائنسی گواہان کہا جاتا ہے ان کی گواہی کو کم ہی امیت دی جاتی ہے کیونکہ ان کے ذہنوں میں تعاصب ہوتا ہے وہ صرف اس مقصد کی تاہید کرتے ہیں جس شعبہ میں وہ کام کرتے ہیں مسٹر ٹیلر اپنے مقالے قانون شہادت میں کہتے ہیں کہ ایک نکتہ نظر سے ماہر گواہان اپنے موضوع کے بارے میں اپنی رائے میں متعاصب ہو جاتے ہیں کہ جب وہ امانداری سے بھی گواہی دیں تو بھی وہ کسی واضح رائے کا اظہار نہیں کر پاتے اس کے قابل نہیں ہوتے دوستو جج حیمن نے کہا ہے کہ میری حمایت اور ہمدردین تمام لوگوں کے ساتھ ہے جو کسی علمی مضمون کے بارے میں کسی ماہر سے محض رائے چاہتے ہیں کیونکہ ماہر جو رائے دیتے ہیں وہ اکثر اس رائے پر حاوی ہو جاتی ہے یہ ایک انسانی روجان ہے اور تمام ماہر گواہوں کی یہ کمزوری ہوتی ہے یعنی وہ جس چیز کے اندر ماہر ہوتے ہیں انہوں نے اسی چیز کی ایڈوکیسی کرنی ہوتی ہے جس کی طرح سے پیش ہوتے ہیں اسی کی ایڈوکیسی کرتے ہیں طبی گواہان کی حیمیت اس پہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں طبی گواہان کی حیمیت کیا عدالتوں نے اس زمن میں مندرجہ زہل اصول وضع کر دی ہیں جب میڈیکل شہادت ملزم کو تفریز کردہ کردار کو غلث ثابت کر دیتی ہے تو پھر ملزم کو شک کا فائدہ ضرور دینا چاہیے اس کے بعد ہے جناب نمبر دو جب ڈاکٹر کی رائے یہ ہو کہ مریض اگلے دن کوئی کام کرنے سے کاثر تھا اور چشم دیت گواہ نے اس کے برقس بیان کیا تو پھر ڈاکٹر کی فرضی رائے کو ہمیت نہیں دینی چاہیے نمبر تین ڈاکٹر کی رائے کو موزز اور غیر جرمدار چشم دیت گواہ کی گواہی سے زیادہ ہمیت نہیں دینی چاہیے نمبر چار ہے جی تبی گواہ کی شہادت کو چشم دیت گواہ کی شہادت کے خلاف حتمی نہیں سمجھنا چاہیے تبی شہادت کو ثبوت جرم کے طور پر نہیں بلکہ تائیدی شہادت کے طور پر استعمال کرنا چاہیے یہاں یہ بات ذہنشین رہے کہ اس بات کو ایک عام تجویز کے طور پر پیش نہیں کیا جا سکتا کہ تبی شہادت کسی چشم دیت گواہ کے مقابلے میں کم حیمیت رکھتی ہے جب ڈاکٹر میدے کے مواد اور کھانے کو ہلک سے اول دینے کے بارے میں بیان کرتا ہے تو ان حقائق سے کوئی نتیجہ اخذ کرنے کے لیے کسی ماہر کی ضرورت نہیں ہوتی جج خود بھی ڈاکٹر کے ساتھ موت کی وجہ کے بارے میں نتیجہ اخذ کر سکتا ہے تو دوستو یہ آج ہمارا سیکنڈ جو کلپ تھا جو کہ ہم نے ڈاکٹر پر جرہ کے حوالے سے ریکارڈ کیا جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ